بات تو یہ ہر جگہ ہوتی ہے کہ ہر ایک کو بھی یہ بتا ہے کہ کوئی سی نے بھی نیا دھندہ کرنا ہے تو دیجٹل مارکنٹنگ کرو دیجٹل کیمپین کرو مگر یہ دو لفظوں کے اندر ہے کیا دیجٹل مارکنٹنگ میں ہوتا کیا ہے کیسے ہوتی ہے اور پلس یہ کہ اس سے آپ کو جو آپ کا مقصد ہے کرنے کو جو لوگ اپنی کیمپین کر رہے ہیں وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کو وہاں سے سیلز ملیں ان کو فائدہ ہو تو وہ ان کو کیسے ہوتا ہے یہ دیجٹل میں بتا ہوتا ہے اچھے جو ترینڈ جو سیٹو ہے جو کنسپشن مارکنٹ کے اندر کرتے ہیں آپ فیس بیو پیج بنا لیں انسٹاگرام پر بنا لیں گے تو آپ کا کام چل جائے گا پر ایک دیکیٹ اگو اور وہ میں تب ہی تک چل رہی ہے کہ اس زمانے میں جو بھی دیجٹل پر وزیبل ہے اس کا کام چل رہا ہے اب دیجٹل ویسے ہی ہے جیسے بل بورڈ ہے جیسے ٹی وی ہے کہ ہر بندہ اس کے اوپر ہے سنس اگر وہاں ہے اور یہاں ہے کہ اس پر کامپیٹیشن بہت زیادہ ہوگی اب اس پر صرف موجود ہونے سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا آپ کو اس پر محنت کرنے پڑے گی پورا کسٹمر جرنی آپ کو سمجھنا ہوگا آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کا کسٹمر جو ہے جس وقت اس کی ایک پرابرم شروع ہوتی ہے جس وقت اس نے یہ سوچنا شروع کیا ایک ایک سورٹویر نہیں ہوتی ہے کہ میں نے ایک السورٹکیر خریدانا ہے یا کر ہاں ترامہ کوئی میتھا خریدانا ہے کوئی چیز نہیں ہے اس کی ایک جنرے شروع ہوتی ہے جب وہ ہر میں بیٹھا ہے آفیس بیٹھے سوچتا ہے کیا کہ کام میں نے کرنا ہے آپ نے اپنے مائک سننے کیا ہے آپ کی ایک جنرے شروع ہوگی، طرح ہی کہ آپ کو پڑھٹا کریں صرف ایک میں دیکھ گئی یا پڑھٹا کریں لیے رنٹا کریں، میک سن نمائنے کیا پڑھٹا کریں اور آپ کے پوائنٹس مجھے پتا ہونے چاہیے ہیں کہ آپ کہاں جا کے وہ انفرمیشن لیں گے اگر وہ ڈیجیٹلی ایکوائیر کر رہے ہیں اس انفرمیشن کو آپ اور وہاں پہ مجھے اویلیبل ہونا چاہیے تو ہلپ یا آؤ وداو ٹنکنگ اباوڈ کہ اس پہ مجھے کیا ملے گا مجھے ملے گا ایونچلی بات اس ٹائم پہ میرا مقصد ہونا ہے صرف آپ کی قویسنز کو آنسر کرنا جیسے بلوگز کے ترور ویڈیوز کے ترور ایڈیویشنل کہ مائکز کے فائدے ہیں اس کی آمرے کے ساتھ ہی اچھا چلے گا اس کے یہ فائدے نہیں ہیں اگر یہ استعمال کرتے ہیں تو یہ ہوگا اور وہ ہوگا سو ایسے بھی میرے پاس ایک ٹچ پوائنٹ کے اپورچونٹی ہے یہاں پہ بھی میں بلوگز اور دوسرا ویڈیو کانٹنٹ کے ترور آپ کو ایڈیو کر سکتا ہوں کہ کمپریزنز سونی کا لوگ ہے تو یہ ہوگا فلانی کا لوگ ہے تو یہ ہوگا تو آپ کو میں پوری جرنی میں assist کروں eventually till you make up your mind maybe it might take a day it might take six months it might take a year depending on what you're selling اور ہر بزنس کی اپنی بائر جرنی ہے ہر بائر کی ہر انسان کا بہیویر ڈیفرن ہے on different channels you're a different person when you're watching television you're a different person when you're on your phone آپ کا temperament level be different تو آپ ان کو I'm a different person on a different app ہاں ہاں absolutely آپ اس کو کتنا time دیتے ہیں وہ سارا سمجھنا ضروری ہے اور پھر اس کے حساب سے content تیار کرنا ضروری ہے اور وہ content جب آپ کو ملتا ہے آپ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں جب decision کے time آتا ہے you already know my name you already know this company has helped me out so far for free for no charge I trust them let's buy from them تو یہ چیز جو پوری سمجھنے کی چیز ہوتی ہے یہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ آپ نے کسٹمر کے دماغ کے اندر گھشنا ہے اپنے کلائنٹ کے کسٹمر کے لیکن آپ اگر ایک چیز بیچ رہے ہیں آپ سے بھی میں سمجھنا ہے کہ آپ کے ہاں لے کے جانا چاہتے ہیں اپنے بزنس کو لیکن آپ کے کسٹمر کو میں نے ویسے ہی سمجھنا ہے کہ جیسے آپ خود سمجھنا رہا ہوں کیونکہ ہم نے ایوانچلی آپ کے ساتھ مل کے ان کو بیچنی چیز so human psyche اس کو انڈرسٹاند کرنا بہت ضروری ہے